مجلسیں علم انسان کے دل کو نورانی کرتا ہے لیکن سلال یہ ہے جب ان لوگوں نے اس نور کا دروازہ چھوڑا اس کی وجہ کیا تھی جب کربلا میں جاتے ہیں سب لوگ اہل بیت کو جانتے تھے ان کی عظمت کو ان کی کرامت کو ان کے تمام طرف حال کو کہتے تھے سب سے بڑی سخی یہ ہیں کہتے تھے سب سے بڑے شجاہ یہ ہیں کہتے تھے یہ کریم بھی ہیں یہ عابد بھی ہیں یہ ذین العابدین بھی ہیں یہ باقر العلوم بھی ہیں لولا سنتان حلق نعمان کی باتیں بھی آئیں اگر ان کے در پہ نہ جاتے ہم حلاق ہو جاتے پھر وجہ کیا ہے انہی کے در کو چھوڑا انہی سے دشمنی کی انہی سے دوری اختیار کی معصوم فرماتے ہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کے وجود میں عقل نہیں تھی اگر عقل ہوتی یہ کبھی در اہل بیت کو نہ چھیڑ دے تو فرمایا قیامت کے دن وہ جائے سے لوگوں کو لایا جائے گا اور خدا کہے گا ان کو جہنم کے حوالے کر دو کہیں گے پروردگارہ ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے ہم تو روزہ بھی رکھتے تھے ہم تو عبادت بھی کرتے تھے پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے اللہ کی آواز آئے گی کہ تم نے میرے نبی کو قتل کیا ہے یہ تاج جمعہ کہے گا خدا میں تو نائنٹی سیونٹی میں پیدا ہوا اس وقت تو تیرا کوئی نبی نہیں تھا میں تو سکسٹی اور ایٹی ایٹ میں پیدا ہوا اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا اے خدا میں نے کون سے نبی کو قتل کیا ارے میں تو اس کا کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا میں تو روزے رکھ کے رکھ کے تھک گیا میں تو نمازے پڑھ پڑھ کے تھک گیا اللہ کی آواز آئے گی میں نے دو نبی تجھے دیئے تھے ایک نبی ایکسٹرنل تھا ایک نبی انٹرنل تھا ایکسٹرنل نبی کا نام تھا محمد انٹرنل نبی کا نام تھا عقل تم نے اپنی عقل کو قتل کیا فرمایا وہ قاتلے عقل ہائے جو حق کو چھوڑے اور باطل کے پیچھے تھا ہے وہ زمانہ گیا کہ آپ حدیثیں پڑھیں روایتیں پڑھیں اور کسی کو شیعہ بنایں بہترین طریقہ کسی کو اہل ویعت کے در پر لانے کا ہے عقل اور تعجب سے کہنا پڑتا ہے جو در عقل کے ماننے والے ہیں اگر انہی میں بے عقلی آ جائے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اپنے عقیدوں کی بنیاد عقل بناو ہم نے عقیدوں کی بنیاد نقل منائی چھوٹا سا بچہ ہے چار سال کا مجلس میں لائے مومن نے نعرہ مارا نعرہ حیدری بچہ سیٹ گیا کل مجھے بھی مارنا ہے اس نے نقل سے نعرہ مارا عقل سے نہیں مارا یہ زبان ہو گیا نعرہ مارتا رہا یہ نقل والا نعرہ ہے عقل والا نہیں ہے عقل والا وہ نعرہ ہے جو میدان احد میں نبی نے مارا تھا جو یقین کر کے مدد مانگے وہ عقل کا نعرہ ہے کیا ہے کہ آج کا ہی مسلمان ہے نا کلمہ پڑتا ہے لیکن بدفعلی بھی کرتا ہے ایکٹر ہے ایکٹریسس ہے ڈانسر ہے مختلف کاموں میں ہے رمضان میں دوپٹا رمضان ختم ہوا دوپٹا گیا اس کا مطلب لا الہ الا اللہ تو کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن یہ لا الہ الا اللہ نقل والا ہے عقل والا نہیں ہے کیونکہ عقل کبھی نہیں کہتی کہ خدا صرف رمضان میں ہوتا ہے خدا تو پورا سال ہے عقل کبھی نہیں کہتی کہ حسین صرف مجلس میں ہوتے ہیں عقل کہتی وہ ہر جگہ ہیں تو وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا کا مطلب مسلمان نے سمجھا نہیں اس نے صرف نقل لا الہ الا اللہ کہا اس نے علی کو مجلس سے لیا بچپن سے سنتا ہوا یہ جھگڑے ہوتے کیوں جب مشتہد فتوہ دیتا ہے فلا کام نہ کرو معامل لڑ پڑتا ہے بچپن سے کر رہا ہوں دے شک دے شک دے شک اچانک کہہ رہے چھوڑ دو بچپن سے کر رہا ہوں یہ میرے وجود کا حصہ بن چکا ہے بھائی دین عقل پہ چلتا ہے دین نقل پہ نہیں چلتا اگر خدا نقل کی بات کو مانتا تو ان بدپرستوں کا کیا قصور تھا جو بچپن سے بدپرستی میں تھے تب ہی محصول فرماتے جب قیامت کے دن خدا لائے گا کسی مسلمان کو اور کہے گا بتا تم نے مجھے سجدہ کیا تو کیوں کیا اگر جواب یہ ملا خدا تمہیں اس لیے سجدہ کیا کیونکہ میرے ماں باپ کرتے تھے میرے آبا و اجداد کرتے تھے فوراں خدا بدپرست کو لائے گا بتا تم نے بدپرست کو سجدہ کیوں کیا وہ بھی کہے گا میرے ماں باپ کرتے تھے میری سوسائیٹی کرتی تھی میرا معاشرہ کرتے تھے خدا بس سے کہے گا تو بتا کروں تو کیا کروں جواب دونوں کا ایک ہے اگر اسے جزا دوں تو تجھے بھی دینی ہے اگر تجھے سزا دوں تو اسے بھی دینی ہے کیونکہ دونوں نے نقل سے مانا ہے کسی نے عقل سے نہیں مانا یہی تو میعار ہے کہ علی کو ہم نے اگر امام مانا تو عقل سے مانا